حضرت عمر خلیفت المسلمین کی روز رہلت جو ہے وہ پچیس زلحجہ ہے پہلی محرم تو ہے ہی نہیں بھئی میں موضوع تحقیق دے رہا ہوں آپ نہ مانیے میری بات تحقیق کیجئے کچھ دیر کے لیے آپ میری بات نہیں مانیے میں تو ایک موضوع تحقیق دے رہا ہوں جا کے تحقیق کیجئے پچیس کتابوں کے حوالے رکھتا ہوں اہل سنت کے کہ حضرت عمر کی روز رہلت پچیس زلحجہ ہے محرم سے پانچ دن پہلے حضرت عمر کا قتل ہوا ہے فیروز ابو لولہ نے قتل کیا ہے مجوسی تھا اس نے قتل کیا ایک طویل داستان ہے کہ آخر سیدنا عمر بن خطاب فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ کے حوالے سے آل سنت و اجمات کی معتبر مصرنت اور ماخذ تاریخ سیرت مغازی اور تاریخ و صحابہ کے حوالے سے جو کتابیں ہیں ان کتابوں میں جو اقوال موجود ہیں ان اقوال کے درمان تطبیق اور مطابقت بین الروایات کے بعد جو نتیجہ اور رزلٹ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھبیس الحجہ بدھ کے دن فجر کی نماز کے وقت زخم آیا اور تین یا چار دن آپ حیات رہے اور یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت پیش آئی اور اسی دن سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہوئی امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب التاریخ و صغیر کے صفحہ نمبر انتیس پر لکھتے ہیں اسیبہ عمرو یوم الاربہ لے اربائن بقینا من ذلحجہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدھ کے دن زخم آیا چھبیس ذلحجہ کو یہ زخم آنے کا ذکر امام بخاری نے بدھ کے دن کا کیا امام محمد ابن سعد المتوفہ دو سو تیس حجری اپنی کتاب التبقات القبرہ جلد نمبر دو سوہ نمبر ایک سو پچانمے پہ لکھتے ہیں تُعِنَ عمر بن الخطاب یوم الاربہ لے اربائن لیالن بقینا من ذلحجہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھبیس الحجہ بدھ کے دن آپ کو زخم لگا وَدُفِنَ يَوْمَ الْأَحَدِ سَبَاہَ حِلَالِ الْمُحَرَّم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یکم محرم الحرام کو دفن کیا گیا یہ کتاب ہے امام بخاری رحمت اللہ کے استاز خلیفہ ابن خیات کی تاریخ خلیفہ ابن خیات اس کے صفحہ نمبر ایک سو نو پر امام بخاری کے استاز خلیفہ ابن خیات لکھتے ہیں وَفِيهَا قُتِلَ عُمَرُ الْخَطَابِ رَحْمَتُ اللَّهِ تعالیٰ تُعِنَا لِسَلَاسِمْ بَقِیرَ مِنْ زِلْحَجَّ فَآَاشَ سَلَاسَتَ اَيَّامِ یہی بات لکھی کہ زخم لگنے کے تین دن بعد تک آپ زندہ رہے اور اس کے بعد آپ کا وسال اقدس ہوا اس کے بعد امام عمر ابن شبہ المتوفہ دو سو باسٹھ ہجری اپنی کتاب تاریخ مدینہ تلمنورہ کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر بانمے پر لکھتے ہیں وہی بات لکھتے ہیں کہ بودھ کے دن آپ کو زخم لگا اور یقم محرم الحرام کو آپ کی تدفین ہوئی اس کے بعد تاریخ تبری تاریخ تبری کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر پانچ سو اکسٹھ پر یہی بات امام ابو جعفر محمد بن جریر التبری نے ذکر کی ہے کہ بودھ کے دن آپ کو زخم لگا اور یقم محرم الحرام کو آپ کی تدفین ہوئی اس کے بعد ایک مطور اور مستند حوالہ ہے امام ابو العرب امام ابو العرب محمد بن احمد ابن تمیم التمیمی المتوفہ تین سو تین تیس ہجری ان کی کتاب کتاب المہن کے صفحہ نمبر چھاسٹھ پر یہ بات موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تُعِنَ عُمَرُ يَوْمَ الْأَرْبَانِ لِثَلَاثٍ بَقِينَ مِنْ ذِلْحَجَّ سُمَّ بَقِيَ سَلَاثَتَ اَيَّامِ سُمَّ مَاتَ رَحْمَتُ اللَّهِ تعالیٰ لَهِ سیدنا فاروق عیادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدھ کے دن آپ کو زخم لگا اور محرم پھر آپ تین دن تک زندہ رہے اور بعد میں آپ کی تدفین ہوئی اس کے بعد یہ کتاب ہے امام ابو نعیم اسفحانی کی مارفت السحابہ امام ابو نعیم اسفحانی بہت بڑے محدث ہیں یہ چار سو تیس سجری میں انتقال ہوا اپنی کتاب مارفت السحابہ کی پہلے جل صفحہ نمبر تریسٹھ پر اسی بات کو بیان کرتے ہیں اس کے بعد امام ابن الجوزی کی کتاب ہے تلقیح و فہوم احل الاسر فی عیون تاریخ و سیر اس کے صفحہ نمبر ایک سو آٹھ پر امام ابن الجوزی نے بلکل سیم یہی بات بیان کی ہے کہ بودھ کے دن آپ کو زخم لگا اور یقم محرم الحرام کو آپ کی تدفین ہوئی اس کے لئے امام ابن الجوزی کی ایک اور کتاب ہے صفحہ تصفحہ صفحہ تصفحہ میں بھی صفحہ نمبر ایک سو دس پر حضرت ہے سات بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہی بات بیان کی کہ بودھ کو آپ کو زخم لگا اور یقم محرم الحرام کو آپ کی تدفین ہوئی امام ابن اسیر الجزری المتوفہ چھ سو تیس جری اپنی کتاب قصد الغابہ فی مارفتی صحابہ کی جلد نمبر تین صفحہ نمبر تین سو بیالیس پر اسی بات کو بیان کرتے ہیں کہ فاروق عادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بودھ کے دن زخم لگا اور یقم محرم الحرام کو آپ کی تدفین ہوئی اس روایت کو بیان کرنے کے بعد عثمان بن محمد الاخنسی کا قول بیان کرتے ہیں کہ عثمان بن محمد الاخنسی کہتے ہیں کہ یہ باہم ہے حالانکہ اسی روای کے بارے میں امام ابن حجر اسکلانی نے اپنی کتاب تقریب التحذیب جلد نمبر دو صفحہ نمبر چھ سو پیسڑ پر لکھا ہے کہ یہ جو عثمان بن محمد الاخنسی ہیں یہ خود ان کا سٹیٹس یہ ہے کہ لہو اوہامن لہو اوہام من السادسہ یہ طبقہ سادسہ کے روای ہیں اور ان کو بہت زیادہ باہم ہو جائے کرتا تھا لہذا ان کا یہ قول جو ہے وہ کسی صورت میں موتبر اور مستند نہیں ہے اس کے علاوہ حافظ ابن حجر حافظ ابن کسیر اپنی کتاب البدائی برنگایا جلد نمبر سات صفحہ نمبر ایک سو چون اور ایک سو پچپن پہ اسی بات کو بیان کرتے ہیں کہ بدھ کے دن فاروق عظم کو زخم لگا اور یکم محرم الحرام کو آپ کی تدفین ہوئی امام جلال الدین اسیوتی رحمت اللہ اپنی کتاب تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر ایک سو آٹھ پہ لیکھتے ہیں کہ دوفینا یوم الاحد مستحل المحرم الحرام کہ فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین محرم الحرام کی یکم کوئی تو ان سارے حوالہ جاتے ہیں یہ بات بلکل روز روشن کی طرح واضح اور آیاں ہو جاتی ہے کہ سیدنا عمر ابن خطاب فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو واقع ہے وہ یکم محرم الحرام کو پیش ہے اور آپ کی تدفین بھی یکم محرم الحرام کو واقع ہوئی ہے اب صحیح بخاری کی اس سلسل میں ایک روایت پیش کرتے ہیں صحیح بخاری میں تین زار سات سو نمبر حدیث ہے کہ جس میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی گئی سیدنا عثمان غنی کی بیعت حضرت فاروق عظم کی تدفین کے بعد واقع ہوئی اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کی بیعت کب ہوئی ہے تاریخ کی کتابیں ہمیں کیا بتاتی ہیں تو یہ القامل فی تاریخ امام ابن عصیر جدری کی کتاب ہے اس کی جلد سالس صفحہ نمبر اکتالیس پر امام ابن عصیر جدری نے بازے لکھا ہے کہ فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی گئی ہے اور وہ بیعت جو ہے محرم شریف میں باقی ہوئی اس کے علاوہ امام زہبی اپنی کتاب سیر و علام نبلا جلد نمبر دو صفحہ نمبر چار سو انسر پر لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین محرم شریف پر ہوئی اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی کی بیعت کی گئی اس کے علاوہ ایک اور حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں قسطل غابہ فی معرفاتی صحابہ یہ جلد سالس ہے جلد سالس کے سفر نمبر دو سو اکیس پر لکھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت محرم شریف میں کی گئی ہے تو ان سارے حوالہ جات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو اصل واقع ہے وہ محرم شریف میں پیش آیا اب اسی بات کو اسی بات یعنی زخم لگا اس زخم لگنے کو بعض مورخین نے اس سے تعبیر کر دیا اس تو شہیدہ سے کسی نے قتلہ سے کسی نے جوانا وہ کسی لفظے تعبیر کر دیا تو یہ تمام اقوال کے درمیان تطبیق کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے وہ نتیجہ یہ ہے کہ زخم بودھ کے دن ذو الحجہ کو لگا ہے اور یک محرم الحرام اتوار کے دن فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہوئی ہے اور آپ کی تدفین کا واقعہ بھی پیش آیا ہے ورنہ تو اگر فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اگر بودھ کے دن ذخم لگنے کے بعد فوراں شہادت ہو گئی ہوتی تو پھر یک محرم الحرام کو تدفین ہونا اور آپ کو دفن کیا جانا یہ بالکل بنتی نہیں ہے بات کسی صورت میں تطبیق نہیں ہو سکتی کیونکہ بلا وجہ آپ کی تدفین میں تخیر کے کوئی جواز ہی نہیں ہے آپ نے شورہ پہلے بنا دی وسیعتیں کر دی سارے معاملات پہلے تیہ ہو چکے تھے اور اس پر ایک کرینہ یہ بھی ہے کہ جس وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال اقدس ہوا یہ امام ابو زرہ اپنی کتاب تاریخ ابو زرہ بھی اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال منگل کی رات کو ہوا اور منگل کی رات ہی کو آپ کی تدفین کر دی گئی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تدفین میں جلدی کرتے تھے تو سیدنا فاروق عدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کا محرم الحرام شریف میں پیش آنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ شہادت بھی محرم الحرام شریف میں ہوئی ہے اور تدفین بھی یکم محرم الحرام شریف میں ہوئی ہے تو ان سارے دلائل سے باز ہوا کہ سینا فاروق عدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور تذفین محرم الحرام شریف کی یکم ہی کوئی ہے اور یہی بات راج ہے